موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور میں ہوں صدرہ اقبال یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے آج صبح اٹنا بہت مشکل ہوا ہوگا بیکنس باقاعدہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور ہم کراچی والوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی کہ کل اچانک سے کچھ حصوں میں صبح کے وقت اور رات کے وقت تو بڑی شدید بارش پورے شہر میں ہوئی ہے آج آپ کو پورا شہر ذرا کھلا کھلا لگ رہا ہوگا لیکن پھر بھی ہم اتنی بارش کی عادت نہیں ہے تو کہیں کہیں پانی کھڑا وہ بھی ہے اچانک سے رات کو جب یہ بارش شروع ہوئی تو پہلا خیال تو ہم کراچی والوں کو یہی آتا ہے کہ کہیں بجلی نہ چلی جائے تو بہت سارے کراچی کے علا کے ایسے بھی ہیں جہاں پہ رات بھر لائٹ نہیں تھی یا کچھ گھنٹوں تک رائٹ نہیں تھی so that was you know a point of concern لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو جس طرح ہمارا شہر کھل اٹھتا ہے جو گرد و غبار ختم ہو جاتا ہے اور بہت ساری وبائی امراض جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں موسم تبدیل ہو رہا ہے گلے میں تھوڑی کچھ کچھ ہو رہی ہے problems ہیں they all go away لیکن more importantly اگر موسم بہت اچھا نہ بھی ہو اگر بارش نہ بھی ہو رہی ہو یہی دیکھیں یہ جب بارش ہوتی ہے تو کچھ لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ on the other hand بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں and I think it directly links کہ آپ اس وقت اموشنل سٹیٹ کیا ہے اگر آپ خوش محسوس کر رہے ہیں تو موسم چاہے جیسا بھی ہو دھوب بھی اچھی لگتی ہے بارش بھی اچھی لگتی ہے خضا بھی اچھی لگتی ہے on the other hand اگر آپ خود تھوڑے پریشان اور اداس ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اس حوالے سے سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور بات یہ آئی کہ اگر ہم اپنی internal talk پہ جب لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا mindful ہو جاؤ کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کچھ لوگ میرے خیال میں دوسروں کے سامنے تو اپنے آپ کو بڑا مضبوط شو کرتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں بڑے پور اعتماد ہیں اور زندگی میں ان کو کوئی غم نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے لیکن اگر آپ ذرا سا ان کے سکرچ کریں اس سافس کو تو ایسا لگتا ہے پوری پولش اتر جاتی ہے so what you really need to understand is کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کسی میں بڑی اچھی ایک میم دی فیس بک پہ دیکھ رہی تھی اور اس میں تھا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ان چیزوں کی لسٹ پنایے جن سے آپ کو محبت ہے تو how many things will it take before you will put down your name یعنی اس لسٹ کو بنانے میں جہاں آپ کہتے کہ جی مجھے اپنے گھر والوں سے پیار ہے مجھے باقی چیزوں سے بڑا پیار ہے آپ کو اپنے آپ تک پہنچتے میں اس فہرس میں کتنا وقت لگے گا and I think that is so critical ہم اپنے بارے میں اتنی تنقید کرتے ہیں اتنی تنقید کرتے ہیں اپنے آپ کو صبح جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اپنی خامیہ نظر آ رہی ہوتی ہیں ذرا کلوزلی دیکھیں گے میرے بال اچھے نہیں ہیں میری سکن اچھی نہیں ہے دیکھو میں نے اپنا کیا حلیہ بنائے گا آپ کو پتہ ہے یہ تمام سوچیں یہ تمام باتیں آپ کے ذہن پر اثر کر رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سنکن ہوتی چلی جاتی ہیں اور آپ کے اعتماد کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں اگر آپ سب سے پہلے صبح اٹھ کر اگر اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ کے بارے میں کرتے ہیں ہم نے کئی دفعہ کر کے دیکھا ہے it will take some time but you need to be consistent about that جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دین کی طرف بھی دیکھیں دن میں پانچ بار آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ پانچ بار وہی باتیں دھراتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے سیدھا راستے پہ چلنے کی تلکین کرتے ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں I think those small things are very very important اور یقیناً آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اپنے آپ سے جو self-talk ہے نا اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے I think میں یہ بار بار یہ والی themes اس لیے پکپ کرتی ہوں کیونکہ ہمارے ایڈ گڈ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذہنی تناہوں کا شکھار ہیں مجھے لف ذہنی امراز نہیں پسند بکز آتوماتیکلی آپ اس کو ایک مرز کی طرح ایک میڈیکل کنڈیشن کی طرح ٹویٹ کرنے لگتے ہیں جو کہ یقیناً وہ ہے بھی لیکن اس کا پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ اس کو ڈی سٹیگمٹائز کریں تو آپ کسی جس کو جب مرز کہہ دیتے ہیں تو آپ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کچھ صحیح نہیں ہے کچھ ڈیمیج ہوا ہے جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی 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 کر کے ہمارے دل و دماغ پہ اثر کر رہی ہیں اور شاید ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اس کی ایک اور بہت اچھی مثال یہ ہے کہ میں نے بڑا ریسنٹلی ایک آپ ڈاونڈوڈ کی جو آپ کو یہ پوسیبلیٹی دیتی ہے کہ آپ اپنے جو دن بھر کا کھانا ہے اس کو ایک فود ڈائری کی طرح اس میں انٹر کر سکیں تو آپ یہ لکھیں کہ جی آپ نے ناشتے میں کیا کھایا آپ نے دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا اور اپنی طرح سے ہم صرف اور صرف کیلوریز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ مجھے صرف یہ بتانا ضروری کہ میں نے ایک روٹی کھائی یا ایک پیالی شاول کھائے لیکن یقیناً جب میں دن کے آخر میں اسی آپ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے نیوٹریانٹس تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہر روز کی بنیاد پر جو میری ڈیزگنیٹڈ آئرن ہونی چاہیے جو میرے فود میں کیالشم ہونا چاہیے جو میرے فود میں وائٹمنٹ ڈ ہونا چاہیے وہ سب کم تھا اور کنیو ایماجن کہ اگر یہ میں سالہا سال میرا لائف سٹائل یا میرا ایٹیٹیوٹ یہی رہے تو میری بولی کے ساتھ میں کیا کر رہی یعنی آپ ڈن کے اس وقت نو بج رہے ہیں صبح کے آپ اپنے آپ سے صرف ایک چھوٹا سوال یہی کیجئے کہ ابھی تک آپ نے کتنے گلاس پانی پیا ہے پتہ ہم سب کو ہے کہ ہمیں آٹھ گلاس پانی پینا ہے لیکن on a daily basis ہم اپنے خیال نہیں رکھ رہے تو اپنے آپ سے محبت کیجئے اس زندگی سے محبت کیجئے کوئی اور آکے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا آپ کو یہ کام اپنے لئے خود ہی کرنا ہے and it does not matter کہ آپ گھر میں ہیں یا آپ باہر کام کر رہے ہیں آپ کے بچے ہیں یا آپ کی ایک بہت چھوٹی فیملی ہے what really matters is کہ آپ اپنے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گئی آج کی صبح کا ایک طرح سے بات چیت لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ذرا آج کے خاص دن کے مناسبت سے اگر ہم پورے دنیا میں دیکھیں تو آج انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے اب یہ وہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ جتنا اس کے بارے میں آگئی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں confusion بھی ہے کہ exactly human rights کیا ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی کے اگر فرض نبھاتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی کے حقوق کی حق تلفی بھی ہو رہی ہوتی ہے چاہے ہم تعلیم کی بات کریں صحت کی بات کریں اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کی بات کریں کہ جو عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے تو پاکستان کے بارے میں کوئی بھی statement اگر ایک بات آپ believe کریں تو وہ شاید صحیح نہیں ہوگی کیونکہ ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں ہماری عبادی میں بہت سارے levels ہیں طبقات ہیں دہی جو معاملات ہیں وہ بہت مختلف ہیں شہری issues بڑے مختلف ہیں خواتین کا معاملہ الگ ہے بچوں کا معاملہ الگ ہے پھر جہاں آپ کی رہائش ہے اس حساب سے آپ کی cultures بڑے مختلف ہیں لیکن ہاں کچھ universal basic human rights ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو خوش رہنے کا حق ہے آپ کا تعلیم کا صحت کا اور آپ کی جو شخصی آزادی ہے اس پہ کسی کو قدگن لگانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم سنتے تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم خود ہی ان کو رد بھی کرتے ہیں جو شروع میں میں بات کر رہی تھی کہ آپ کو کسی اور کی بھی ضرورت نہیں ہے کئی دفعہ یہ جو بیڑیاں ہیں یہ جو bondage ہے وہ ہم اپنے لئے خود چوز کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ایسا تو نہیں ہوتا اور کبھی کبھار یہی لوگوں کا جو ایک pressure ہے وہ آپ کو اچھائی کرنے سے بھی روکتا ہے یعنی اگر آپ اپنے دن میں اپنے خاندان میں کسی ہو سکتا ہے کچھ traditional families یہ believe کرتی ہو کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی ایک certain age تک ہو جاتی یا ہمارے خاندان میں لڑکیاں ماسٹرز نہیں کرتی یا ہمارے خاندان میں لڑکے شیف نہیں بنتے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہم نے خود اپنے اوپر تاریخ کیوئی ہیں اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے ہمارا social fabric بنتی ہے لیکن ایک بار پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں ہم نے آپ کے لئے ایک خاص رپورٹ بھی تیار کی ہے آج یعنی عالمی انسان حقوق دن کے حوالے سے بھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہم نے اگنور کیوئی ہیں مثال کے طور پر تعلیم کہ اس وقت دو کروڑ سے زیادہ سکول جانے کی عمر کے بچے سکولوں میں موجود نہیں ہیں یا پھر infant and mother mortality rate آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں یہ rate سب سے زیادہ ہے یعنی ہر ہزار بچے جو live births پاکستان میں ہوتی ہیں اس میں سے 42 زندگی کے پہلے سال میں ہی اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں This is one of the highest rates in the world اور ہم اس بارے میں کیا کر رہے ہیں انسانی صحت کا معاملہ تعلیم کا معاملہ ان کے بارے میں ہم سوچتے بھی ہیں یا نہیں اس پہ بات کریں گے اس report کے بعد یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان elections لڑتے ہیں ہم سے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان پہ تنقید بھی بہت کرتے ہیں بہت سارا air time ہم نے اس پہ میرے خیال میں dedicate تو کیا ہوا ہوتا ہے اس کی آگہی کے بارے میں اس پہ ہونے والی developments کے حوالے سے بھی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ press clubs ہوں universities ہوں ویسے اور ادارے ہوں وہ آج اس دن کو منائیں گے ضرور اس میں آگہی کا بھی کام کریں گے یقین ان یہ اچھا کام ہے بہت سارے لوگوں تک یہ message پہنچتا بھی نہیں ہے لیکن کیا ہم اس کو internalize کرتے ہیں اور کیا ہم اس تبدیلی کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہر تبدیلی شروع میں مشکل لگتی ہے چاہے ایک چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی آپ کو اپنے کھانے میں ایک فلانی چیز سے پرہیز کرنا ہے اب آپ کو یہ نہیں کھانا یا آپ کو یہ چیز زیادہ کھانی ہے زیادہ استعمال کرنی ہے یہ تبدیلی بھی ہمیں مشکل لگتی ہے تو یہاں تو ہم روئیوں کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں کشنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستر سال ایک قوم کا قوم بننے کے لئے کافی نہیں ہوتے اس میں صدیہ لگتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم آج کل کے دور میں جب ہمارے پاس ٹکنالوجی ہے میڈیا ہے انفرمیشن اور مواصلات کے اتنے بہترین طریقے موجود ہیں تب ہی بھی ہمیں اتنا ہی وقت لگے جو ہم ٹرڈیشنلی آج سے کوئی ایک صدی پہلے یا کچھ دہائیوں پہلے سوچتے تھے آج میرے خیال میں اس میسج کو ڈسیمنیٹ کرنا بہت آسان ہے لیکن ہاں روئیوں کی تبدیلی ہم میں سے ہر شخص سے ہی شروع ہوگی تو شخصی طور پہ بھی ان چیزوں کو اس انفرمیشن کو اس آگہی کو قبول کیجئے اور اپنے ارد کے ارد دیکھئے کہ آپ اس کو کیسے اپلائے کر سکتے ہیں بچوں کے حقوق پہ بات سب کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں کام کرتا ہوا ایک چھوٹا بچہ جس کو آپ سب سے منمل ویج سے بھی کم ویج دے رہے ہیں آپ کو ہی جان کر میرے خیال میں بجٹ پر اس پر بڑی بات ہوتی ہے کہ مہانہ ویج آپ کی کم سے کم سولہ ہزار ہونی چاہیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں بتائیے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ڈومیسٹک ہیلپ ان میں سے کتنے لوگوں میں آپ میں سے کتنے لوگ ان کو کم سے کم عجرت سولہ ہزار روپے مہینہ دیتے ہیں اس پہ ذر سوچیں کہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یقیناً ابھی بھی میں خیال میں کراچی والے اسی خمار میں ہیں کہ کل رات بارش ہوئی تھی کم کم بارش ہوتی نا تو ہمیں اسی طرح کی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی لیکن ابھی مجھے سب بتا رہے ہیں کہ سٹوڈیو کے باہر شدید دھوپ بھی نکل آئی ہے تو بہرحال اس پہ ہم بزید بات کرتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے کہ اسی طرح یہ سردیو کی بارش آتی رہے تھوڑا ہم بھی سردی کو انجوئے کریں لیکن اور اگر بات کی جائے کراچی کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا دورہ دورہ کراچی کافی کامیاب رہا جس میں ان کی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں اور اگر آپ دیکھیں تو کراچی والوں کو ہمیشہ یہ شکوا رہتا تھا کہ وزیراعظم اور جو فیڈل ہے وفاق کی حکومت ہے وہ تھوڑی سی دوری بنائے رکھتی ہے جب وہ آتے ہیں تو بڑی جلدی جلدی ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن اس وقت کراچی والوں کے جو کور کرائسز ہے اس کے اوپر بات کی گئی خاص طور پر جو اس وقت کیونکہ آپ دیکھ سکتے کہ تجارتی ہب ہے کراچی تو یہاں پر جو تاجر برادری ہے بزنس کمیونٹی ہے وہ تھوڑی پریشان رہی جو اس وقت حکومت کا معاشی ایک ڈریکشن ہے اس کے بارے میں مزید کلارٹی چاہتی تھی تو ہم نے دیکھا کہ یہ دورہ اس حوالے سے بھی ایک انگیجمنٹس کو ان روابط کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے بھی تھا اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی ملاقات ہوئی جناب فی سی سی آئے سے اور اوور سیز انویسمنٹ چیمبر ان کومس سے بھی اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو زیادہ چیزیں ڈسکس کی گئی وہ مراد کی بات دی یعنی کس طرح انسینٹیوائز کیا جائے وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ وہ ایک بہت ہی مختلف سوچ لے کے آئے ہیں ایک معاشی پلان ان کے پاس ہے یقیناً شورٹ ٹرم میں اس وقت ہمیں انسرٹنٹی کا ہمیں سامنا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایچ اس بی سی کی بھی کئی رپورٹس اس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ بہت ہی جلد پاکستان کی جو اٹھان ہے جس طرح ہمارے پاس بہت سارے جو انڈیکیٹرز ہمارے لیے مصبت ہیں اس سے یقیناً یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے معاشی طور پر معیشت کے طور پر بہت بہتر ہیں ساتھی جو کچھ اور معاملات تھے ان پر بھی دسکشن کی گئی کراچی کی ٹرانسورمیشن کا معاملہ یہاں لوجسٹکس کے مسائل اس پر وفاق کی خصوصی نظر ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکلر ریلویز کا معاملہ اٹھایا گیا پانی کی فراہمی کا معاملہ اٹھایا گیا اور پھر امسٹ امپورٹنٹلی انٹی انکروچمنٹ کی جو یعنی تجاوزات کے خلاف جو یہاں پہ کاروائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی وزیراعظم صاحب نے بات کی کہ یقیناً اس میں کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں ہوگی اگر لوگوں کے روزگار اس سے یقیناً کیونکہ متاثر ہوئے ہیں تو ان کے لئے متبادل معاملات بھی ارینج کیے جائیں گے ان کو یا تو کوئی نہ کوئی طریقہ یا کوئی جگہ الورٹ کی جائے گی اس پہ بھی بحث کی گئی دوسرا یہ کہ گورنر صاحب سے جو ملاقات تھی about transformation of کراچی تو ایک دفعہ پھر میرے خیال میں ایک میز پہ لوگوں کو لانے کی بات کی گئی اگر اس transformation committee جو کہ گورنر سندھ کے انڈر بنائی گئی اس کی طرف دیکھا جائے تو اس میں MQM کے بھی کئی لوگ شامل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ٹی آئے کے بھی تو ایک ایسا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے جو بہرحال کراچی پہ بہت فوکسٹ ہے تبدیلی آہستہ آہستہ ہمیں اپنے اردگر نظر آ رہی ہے اور یہ مصبت تبدیلی ہے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آگے اور آج کی اپنی جو ہیڈ لائن سے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں What is Arjun focus? Let's find out What endearing images یقیناً آپ اور میں اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے What a cute baby سارا سے آپ کی ملاقات کرائیں گے تھوڑی ہی دیر میں لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ 16 days of awareness against domestic violence یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے معاشرے کا پچیس نویمبر سے یہ مہم شروع کی گئی اور آج یعنی دس دیسمبر کو اس کا ایک طرح سے culmination ہوتی ہے تو آج اسی حوالے سے ہم نے اپنے مہمانوں کو یہاں پہ دعوت دی ہے ایک آرگینک ایک آل پاکستانی کیمپین کا بھی آغاز کیا گیا ہے اس بارے میں بات کریں گے تھوڑی ہی دیر میں لیکن اب ایک اور معاملہ یعنی جب ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی تبدیلی آتی ہے اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچنے کو کہا جاتا ہے تو ہم کبھی نہ کبھی تھوڑا سا ہج کٹاتے ہیں ایسی تبدیلی لانے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے حالات اب ہمارے ٹرافک کا بھی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ بارہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ملک کا ڈسپلن دیکھنا ہو یہ دیکھنا ہو کہ وہ قوم کتنی زیادہ ڈسپلن ہے کتنی سیولائزڈ ہے تو ان کے ٹرافک کے نظام کی طرف نظر ڈالی ہے اور پاکستان کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ٹرافک میں اپنی گاری کو نکال لینا یا ڈرائیف کر لینا کسی بھی مشکل کام سے کم نہیں ہے اس کو جب بہتر کرنے کی کوشش کی گئی اور ذرا سختی کی گئی قوانین میں تو لوگوں کی طرف سے ایک پوش بیک بھی آیا اور یقیناً یہ ایک بڑی عجیب سی بات اس لیے لگتی ہے کیونکہ یہ قوانین آپ ہی کی سیفٹی کے لیے بناے گئے ہیں اگر آپ کو رونگ بے سے آنے سے روکا جا رہا ہے یا اگر آپ نے ہلمٹ نہیں پہنا اس کے لیے چالان کیا جا رہا ہے سو وائیز ایڈا پیپل آر سو کنسرن اور وہ اس کو بلکل بھی ایک سپنی کر رہے ہیں ایک پوش بیک ہم لہور میں بھی دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ٹی او لہور جناب لیاقت علی ملک صاحب اسلام علیکم جی لیاقت صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ پروگرام میں موجود ہونے کا اور یقینا ہم جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو موسم بدل رہا ہے ملک کے بالائی علاقوں میں تو دھند کا بھی ایک انصر موجود ہے کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہوئی ہے تو فسلن موجود ہے اس کے باوجود بھی لوگ ٹرافک کے حوالے سے اتنے زیادہ غیر منظم اور لا پرواہ کیوں ہیں جی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہماری جو آواز ہے یہ عوام تک پنچانے کے لیے اپنے ناظرین تک پنچانے کے لیے آپ ہمارا حصہ بنے یہ بھی ایک پارٹ آف اویرنیس کیمپین ہے لیکن درحظ جس طرح آپ نے شروع میں پریمائز میں کہا کہ کسی بھی محضب سوسائٹی کا اگر اندازہ لگا رہا ہو تو آپ روڈ کی اوپر اس کے روڈ یوزرز کا دسپلن دیکھ لیں جی تو میں تو یہاں پہ ہم نے کوشش کی جب ہم نے یہ کیمپین ایک شروع کی سپٹیمبر میں تو انیشلی بہت زیادہ ریزیسٹنس تھی لیکن الحمدللہ اوہر دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو ہم نے مختلف جگہوں پہ لیکچرز دیئے کالیجز میں یونیورسٹی میں سکولوں میں گئے ٹرانسپورٹر سے ابھی الحمدللہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر تقریباً جو مین آرٹریز ہیں ان کے اوپر نائنٹی نائن پرسنٹ کمپلائنس ہے ہیلمٹ کی اور جو سبسیڈری یا کلیکٹر روڈز ہیں یا فیڈر روڈز ہیں ان کے اوپر یا پریفری ہے وہاں پہ تقریباً ابھی ایٹی پرسنٹ تک کمپلائنس ہے بلکہ سمتی سے ایشو یہ ہے جی جی لیاکہ صاحب آپ سے ایک خصوصی سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر میں دو ماہ پہلے تک کے فگرز دیکھتی ہوں کراچی میں تقریباً سکسٹی سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا رونگ وے آنے کے لیے اور آپ جیسے کمپلائنس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کمپلائنس سے زیادہ یہاں پہ جو معاملہ ہے جو آن روڈ آپ کا اپنا کانٹیکٹ اور یہ میرے خیال میں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں یا جو لوگ اپنے وہیکلز نے کے نکلے میں ہیں وہ بھی سوڑی میرے خیال میں تلخی سے کام لیتے ہیں لیکن یہ روئیوں کی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے اپنے لوگوں کی کچھ ٹریننگز یا کچھ ان کو کوئی ذاپتہ دیا ہے کس طرح اپنا کوڈ آف کانڈاکٹ رکھیں دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ ایک جو ہمارا سٹاف ہے اس کے روئیے کا ہے تو اس میں ہم بڑے کلیر ہیں کہ کوئی بھی پولیس آفیشن خواب وہ ٹریفک ہے خواب انسیکٹیو کارڈرک ہے he has no right to abuse anyone to slap anyone یا کسی کے ساتھ misbehave کرنے کا اگر کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ misbehave کرتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کو ایس پر لا ڈیل کرے جا اس کو مارنے کا تشدد کرنے کا کوئی right نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف ہم بڑا strict action لیتے ہیں دوسرا جو اس کا portion ہے وہ یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم ریگلور بریفنگز کے ساتھ علاوہ ہم منثلی ان کا دربار کرتے ہیں اور جس میں کوئی بھی پرامینن پرسنالیٹی کو ہم بلاتے ہیں اس کے اوپر ہم ان کی کریکٹر بیلڈنگ کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں ان کا پوائنٹ آفیو بھی سنتے تو اس طرح یہ ایک gradual process ہے change کرنے کا اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کیونکہ ہمارا یہ platform آگہی کے لیے ہے جس قسم کی مشکلات ہیں جو کراچی لاہور اسلام آباد ہمارے بڑے شہروں کا جو اسے traffic ہے ہمارے لئے تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے I think it will be ایک open invitation کے کوئی ذرا دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ وہاں کی جو main arteries پہ وہاں پہ کوئی traffic manage تو کر کے بتائے it's a uphill task جو آپ کا سٹاف بہت بہت خوبی ادا کرتا ہے لیکن یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو vehicle ڈرائیورز ہیں ہمارا بطور ایک ماشرہ بطور ایک society ہمارا روئیہ کافی تلخ ہے دیکھیں جی میں نے بڑا یہ کلیر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر میرا traffic warden آپ کو ہلمٹ پہننے کا کہہ رہے تو وہ آپ کی جان بچانے کیلئے کہہ رہا ہے ہلمٹ پہننے کہا نہ مجھے فائدہ ہے نہ گورنمنٹ کو فائدہ ہے نہ آئی جی صاحب کو فائدہ ہے نہ وارڈن کو فائدہ ہے یہ پہننے والے کو فائدہ وہ مرنے سے بچے گا اسی طرح اگر ہم seatbelt لگانے کا کہہ رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے seatbelt لگائی ہے اس کو فائدہ ہے اگر ہم کہتے ہیں سگنل جمپ نہ کرے تو یہ بھی اس کو فائدہ ہے جو سگنل جمپ کر رہا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں اوبرسپیڈنگ نہ کرے تو یہ بھی اس کو فائدہ ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ انڈریج ڈرائیونگ نہ کرے تو یہ بھی اس بچے کو فائدہ ہے جو خدا خاصتہ کسی گاڑی کے لیچے آ جائے گی اگر ہم یہ کہتے ہیں لائن لین کی پبندی کریں تو یہ بھی اس کی فائدہ ہے جو روڈ کی اوپر ہے ان ساری چیزوں کا ٹریفک وارڈن کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی اور ہم لوگوں کی جان بچانے کے لیے لوگوں کے ترلے ڈال رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں and people are not ready to listen 51 لوگ میرے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں مختلف اس طرح کی انسیڈنٹس میں کہ جس میں کسی کو ہیلمٹ پہننے کے لیے رکھا کہ جی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہننا ہوا تھا اس نے فون کر کے کسی کو بلا لیا اور اس کے بعد ہمارے وارڈن کو مارار اس کے اوپر تشدد کی یہ بہت افسوسناف واقعات ہیں لیاکت صاحب ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ مونیٹرنگ کے لیے ایک تو آپ کا عملہ آپ کا سٹاف ٹرافک سرکوں پر موجود ہوتا ہے اور ایسی کی آٹریز پر موجود ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس کچھ ڈیٹا آتا ہے یعنی جب یہ مہم چلائی گئی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ میرے خیال میں امباد کے اور حادثات کے نمبر آپ کے سامنے آ رہے تھے اس بارے میں کچھ آگئی دیجئے گا کہ کچھ خاص علاقے ہیں کچھ خاص جنگچنز ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حادثات ہونا جو اس کی شرعہ ہے وہ زیادہ ہے یا یہ اوورال فگرز آپ کے سامنے کچھ پیٹنز اُبھر کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ جو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے نا اس کو ڈریکٹلی ٹریفک پولیس کے اس کے ساتھ لنک شاید کرنا کوئی اس طرح مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں آپ کو پتہ ہے روڈ کنیشن آ جاتی ہے جی روڈ کے پیسٹی آ جاتی ہے روڈیوزر کا بھی آ جاتا ہے گاڑی کا ایشو آ جاتا ہے پاکستان میں گاڑی ریٹائر کرنے کا رواج ہی نہیں ہے انیس سو سینتیس کی گاڑی روڈ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو وہ ویلڈر کے پاس لے کے جاتا ہے کہتا ہے یار زرہ ویلڈنگ کر دیں اور پھر روڈ کے اوپر لے آتا ہے سہی تو وہ جو ایشوز ہیں نا اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ان چیزوں کی وجہ سے بن جاتے ہیں جو ایکسیڈنٹس ہوتے جو ہم نے سٹیٹیسٹک کٹھے کیے ہلمٹ پہنے کی کیمپین کے بعد جو تئیس سپیمبر سے ہم نے شروع کی تو اس میں ریکنائزڈ فیکٹ یہ سامنے آیا کہ ایٹی پرسنٹ کے قریب جو ہیڈ انجری کے پیشنٹس تھے ان میں ریڈکشن ہو گئی جو ہسپٹلز میں آتے تھے ببکل تو دس ایس دا سکسیس سٹوری ایکچولی ببکل اپسلوٹی اس کا کریڈٹ جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے گوز تو تر ٹریفک وارڈنز اور اس کا کریڈٹ میڈیا کو جاتا جنہوں نے ہماری کیمپین یاکر صاحب ایک اور ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خواتین بائیکرز بھی سڑک پہ آ گئی ہیں پہلے میرا خیال میں یہ رواج اتنا عام نہیں تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیمیل سائیکلس بھی ہیں موجود موٹر بائیکس پہ تو ان میں اور مرد حضرات میں کچھ اپنے روئیوں میں تبدیلی دیکھی کیا خواتین زیادہ محتاط ہیں کیا وہ ہلمٹ پہنا پسند کرتی ہیں یا اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے ان کی آگہی کے لیے نہیں جو آج کے دور میں جو خاتون فیمیل جو ہے وہ گاڑی بائیک چلائے گی نا تو وہ آلیڈی شی ہز ڈان ہاف اف دا جاب کہ وہ باقیوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوگی تو وہ آکے چلانے کی کوشش کرے گی تو جب وہ یہ کام کرے گی تو شیل بی مور کاشیس آباؤ ہلمٹ راکیوں سے بھی کام کرتی ہیں باقیوں سے بہت منتظر ہوجاتی ہیں وہ بیٹ پہنچوں سے بہت منتظر ہوجاتے ہیں اور زیادہ محتاط ڈرائیویں بھی وہ کرتے ہیں اور زیادہ بہتر رولز کو جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں ایف سے نمبر افیمیلز جو روڈ پہو پہو پہ چلا رہی ہیں اور بالکل کوئی آس پاس نہیں دیکھا لیکن اس کے بااوید وہ سٹاپ لین کے اوپر کھڑی ہیں اور وہ ویٹ کرنے ہیں کہ سگنل گرین ہوگا تو وہ وہاں سے موف کریں گے اور وہ زیادہ کمپلائنٹ ہیں ہمارے میلز کی رسمتی ایک اور بڑا کومن سائٹ ہے علاقت صاحب اس کے بارے میں تھوڑا بتائے گا کہ اگر ایک فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے موٹر بائک پہ تو ہلمٹ تو لگایا ہوتا ہے لیکن جو سامنے فیول ٹانک پہ بیٹھا وہ بچہ ہوتا ہے صرف اس نے ہلمٹ پہنا ہوتا ہے جو بائک کو رائیڈ کر رہے ہیں یا پیچھے اگر کوئی خاتون بیٹھی ہے تو وہ عام طور پر ہلمٹ پہن کے نہیں بیٹھے اور خواتین جو میرا خیال میں جو سیکنڈری پاسنجرز ہوتی ہیں ان میں ویسے بھی یہ رواج کم دیکھا گیا ہے کہ وہ ہلمٹ پہنے اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ سختی کی ہے قوانین میں کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں ایسی کسی فیملی کو جی دیکھیں جہاں تک قوانین کی بات ہے قانون بڑا کلیر ہے جس نے بھی بائک پہ بیٹھا ہے اس نے ہلمٹ پہ بیٹھا ہے ابھی بائک کی جو ریجسٹریشن ہوتی ہے پرائیمیریلی وہ دو لوگوں کے لیے ہوتی ہے دو سے زیادہ لوگ اس کے اوپر آپ بٹھا نہیں سکتے اس پر بکر ہمارے یہاں پہ بہت سارے سوشل ایشوز بھی ہیں ہم نے تو چار چار لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے لیکن اٹواز ہارٹنگ ٹو نو کا پیشلے دنو ایک یہاں سے ایک صاحب نے وہ چار لوگ بائک پہ بیٹھے پیچھے کانسپٹ یہ ہے کہ اگر بائک کے اوپر چاہے دس سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے چاہے ستر سال کا بابا بیٹھا ہوا ہے اگر وہ گر سکتے ہیں تو اس کو ہلمٹ پہننا چاہیے صحیح بہت بہت شکریہ علاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے ہمارے پلات فارم کے ذریعے بھی ہم اسی بات کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی پچیس ستمبر سے یہ کیمپین شروع ہوئی تھی بہت زیادہ بہتری آگئی ہے کمپلائنس میں انہوں نے جیسے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نمبر آف پیپل جن کی ہیڈ انجریز ہوا کرتی تھی یا جن کو چوٹ بری شدید سر پر لگتی تھی بیکوز آف دیز ایکسیڈنٹس اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے یہ بہرحال آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہی ہے اور جہاں ہم بات کرتے ہیں بہت سارے رائٹس کے حوالے سے ہیومن رائٹس کا دن بھی آج جب منا رہے ہیں تو سب سے پہلا حق آپ کا اپنی طرف ہے کہ اپنی آپ سیفٹی کا اپنی ویل بینگ کا خیال رکھیں اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں we'll be right back and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان خصوصا جب بات کی جائے خواتین کی تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ باہمت طریقے سے اپنے تمام فرائز کو نبھانے کی کوشش کرتی ہیں اور ہمارے سامنے بہت ساری ایسی زندہ مثالیں موجود ہیں کیونکہ یہ آرگیومنٹ ہماری جیسی کنزرویٹیو سوسائیٹیز میں بھی اور بہت کی جاتی ہے کہ جو خواتین کا اصل رول ہوتا ہے in keeping their families together بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کرنا اگر خاتون کریئر میں انوالو ہو جاتی ہے یا اس پر پروفیشنل ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ کیا ان ذمہ داریوں سے جو اس کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان سے انصاف کر پائے گی یا نہیں اب اسی حوالے سے اگر میں دیکھتی ہوں تو بہت ایک زندہ مثال ہمارے سامنے پرائم منسٹر بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ہے ان کی اگر آپ ان کے term کو دیکھیں تو چاہے وہ سرکاری دوریں ہوں چاہے کیمپیننگ ہو انہوں نے بہت ہی حمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر پاکستانی خواتین کے لیے اور پوری مسلم امہ کے لیے ایک میرے خیال میں مثال بن کر وہ سامنے آئی ہیں it was the first time that a sitting prime minister had a baby while she was in office اور اس کے بعد اگر ہم آئے پاس وہ تصویریں ہیں تو ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں کہ these are the very heartening figures because ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک feminine group نظر آ رہا ہے چاہے کوئی بھی professional ذمہ داری ہے سرکاری ذمہ داری ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلری کلنٹن صاحبہ کے ساتھ بھی جب ملاقات ہو رہی ہے تو بچے ساتھ پھر تاریخ نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہر آیا بینظیب ھٹو صاحبہ کی جو مثال ہمارے سامنے آئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب اتنے سالوں کے بعد سال 2018 میں United Nations کا جب General Assembly کا یو نو اس دفعہ General Assembly تھی UN کی تو سپٹیمبر 2018 میں ہم نے دیکھا کہ جسنڈا آرڈن جو کہ پرائم منسٹر ہیں نیوزلینڈ کی وہ اپنے بیبی کے ساتھ پہنچی اور یہ بھی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنیے کہ بطور ایک خاتون کے بطور ایک ہیڈ آف سٹیٹ کے اور ساتھ ساتھ جو ان کی اپنی گھریلو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی نبھاتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی ہیں اچھا یہ صرف ہیڈ آف سٹیٹس تک نہیں ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی خواتین جن کی فیملیز ہیں وہ اپنی فیملی رسپانسیبیلٹیز کو بھی اپنی پروفیشنل رسپانسیبیلٹیز کے ساتھ لے کے چلتی ہیں اور یہ وہ خاص ملٹی ٹاسکنگ کا انصر ہے جو خواتین کو منفرد بناتا ہے آج ہمارے سامنے ایک اور ایسی مثال موجود ہے جن سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ملو پاکستان سے میں کیونکہ ایسی مثالوں کو انکاریج کرنا چاہیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں دی ایڈیشنل کمیشنر ان کے پی جناب سارا تواب سے ان کا ایک پاکیج بھی ہے اور یقیناً انہوں نے سب کو حیران کر دیا کے پی میں بھی پاکستان میں بھی ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اپنے یہ سرکاری ذمہ داریاں بھی رہا رہی تھی اور اپنا کام بھی کر رہی تھی تو فرس لیٹ اس انٹردیوز ہر تو یو تھرہو دس پاکیج اور اس کے بعد ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں انہار سیگمنٹ ملو پاکستان سے میں یہ خاتون ہے سارا تواب جن کی گود میں بیٹی ہے اور کندوں پر سرکاری ذمہ داریوں کا بوجھ سارا باہمت اتنی کہ ماں کا فریضہ بھی انجام دیں اور سرکاری امور بھی خوش اسلوبی سے نمٹائیں تجاوزات کے خلاف کاروائی ہو یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا فریضہ ان کی ننی پری ہوتی ہے ان کے ہمراہ بہت ہی کیوٹ امیجز ہوتے ہیں لیکن جاننا یہ چاہیں گی کیا یہ مشکل تھا آسان تھا فیملی سپورٹ اور آپ کی ادارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ تھی یا نہیں یہ تمام سوالات اور مچ مور تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پشاول سٹوڈیو سے موجود ہیں سارا تواب اسلام علیکم سارا وعلیکم سلام کیسی ہیں آپ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے آج مورننگ شو میں بھی آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ آئی ہے یا اس کا بھی سونے کا ٹائم ہے نہیں نہیں شیزوڑی ہے میرے ساتھ ہی ہے اچھا مجھے بتائیں سارا کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے اس بیلنس کو قائم رکھنا کہ آپ کی گھریلو جو زمیداریاں ہیں اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے نبھائیں اور آپ کی جو پروفیشنل رسپونسیبیلٹیز ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے فرمایا بین ازیر بٹھو اور ہم بین ازیر بٹھو شہید صاحبہ اور جیکلین آردن اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی جو گھریلو لائف ہے اور پروفیشنل لائف ہے تو بیلنس اگر ہم چاہیں تو انہیں کر کے بکھا رہا ہے اور ہم چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں مشکل دیفنیٹلی ہے چلنجز ہوتی ہیں لیکن ان پاسیبل نہیں ہے سہی بیلنس انسان اچیف کر سکتا ہے اگر اور آپ کیا کہیں گی کہ اس کے اندر سپورٹ سٹرکچرز بکوز سارے لوگ شاید یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ جب آپ ہیڈ او سٹیٹ کی بات کریں یا کسی اثر شخص کی بات کریں تو اس کے پاس سجی بڑی ہیلپ ہوتی ہے موجود اور ان کے ساتھ میڈز بھی ہوتی ہیں ان کی فیملی بھی انڈسٹیننگ ہوتی ہے عام خواتین کا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ یہ سپورٹ ان کو فیملی سے نہیں ملتی آپ کے سیناریو میں کیا مختلف تھا ہم جو ہے تو ہمارے جو سب سے پہلے میں ہمارے جو سب سے پہلے میں تھا ہوں اپنے ادارے کی اپنے اگرانیزیشن کی ڈیسٹرک آدمیسٹریشن پشاور کہ ان کے سپورٹ کی وجہ سے ملتی جو یہ سپورٹ بھی وہاں بھی اگر اپنے سوپورٹ بھی اور اپنے سوپورٹ بھی اپنے اگر سانے کے ساتھ بھی اپنے اگرانیزیشن کی بھی تو انسان اپنے کام دونوں جو فائمیل رسپونسیبیٹی ہے اور پروفیشنل رسپونسیبیٹی ہے دونوں کو انسان بیننس میں رکھ سکتا ہے تو آئی ہاں سپوٹ فر مائی فائمیلی از ویلی از فر مائی ڈسٹرک ایڈمیسیشن پشاور سارا ایک لاجر سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہمارے ہاں پرائمیریلی میرے خیال میں پوری دنیا میں بھی اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ بچوں کی پرورش اور بچوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے لیکن پوری دنیا میں اب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر یورپ میں اگر دیکھیں تو ٹرینڈز کافی مختلف ہو گئے ہیں اس کو کو پیرنٹنگ کو بڑا سٹرانگلی وہ لیتے ہیں یعنی اس میں والد کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ یورپ کی طرف دیکھیں تو وہاں کے سرکاری آفسرز میں بھی اور ان کے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی جس طرح ایک والدہ کو ایک ماں کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ لیو لے سکے اپنے بچہ اگر اس کا بہت چھوٹا ہے اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے تو اتنی ہی لیو ایک فادر بھی اپلائے کر سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا معاشرہ اور ہمارے سسٹمز اس طرح کی کسی بھی یونو ڈیویلپمنٹ سے کتنا دور ہیں جی بالکل آپ نے بہت اچھو ٹھیک فرمایا یہ بہل میں کہوں گی کہ آپ نے کو پرینٹنگ کی بات کی تو الحمدللہ ہمارے گھر میں کو پرینٹنگ ہی چل رہی ہے ہم 50 50 ٹائم ووکر کے مینج کر کے میرا حزبن اور میں ہم لک آفٹر کرتے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ ہم کوپریٹ کرتے ہیں اور جب میری کبھی کبھی ہمارے لیتایم میٹنگ ہوتے ہیں موٹسو با تائم بھی ہمارے لیتایم میٹنگز تو جب ہم میٹنگ وگر آپ میں جاتے ہیں تو تو میں نے زیادہ کیا تو آپ کو پریٹڈنگ کی بات کیا ہمارے لئے بھی ہمارے لیکن جی سے آپ نے کہا کہ آآم موٹسو بانے لیتاییم کی بات تو بہر بہر بھی اس سے لیتا ہے کہ آپ کے لئے لیتا ہے وہیی ہونیکھا ہے بلکل بیکز اس سے ہوتا ہے کہ میں اپنا پرسل ایکسپیئرنس سے ہی ہے کہ ایک ٹائمز ہماری جو فیلنز ہوتی ہیں ہماری بینیں ہوتی ہیں میں خود اپنی اگزیمبل دوں گی کہ ہماری پاس کوئی بھی نہیں تھا سار وزار الان تو ایسی سرکمسانسز میں اگر لیو ہو اور لیو منہ آویل کر سکتا ہے تو ای تینک ہونی چاہیے اور چیزیں اور آسان ہو جائے گی تو یعنی میرے خیال میں جتنے بھی حکام اس وقت سن رہے ہیں جو پیرنس اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرینڈ کراچی میں تو کافی مختلف ہو گیا بڑے شہروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فادر کا جو انسٹیٹیوٹ ہے یا جو کوپریشن ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ اگر پلے ایریا موجود ہے یا بچوں کے لیے ایسی کوئی فسیلٹی ہے تو فادر can also bring their child along to the office اور وہاں پہ ان کی لکافٹر بچوں کی کی جا سکتی ہے ایک اور سوال سارا کرنا چاہوں گی کہ جہاں آپ نے کوپیرنٹنگ کی بات کی تو ہمارے جو روایتی معاشرہ ہے اس میں جو بڑے بزرگ ہیں جو سپورٹ سسٹم ہے جو لارجر فیملی ہوتی ہے وہ کبھی کبھار بڑی ان کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے وہ اس چیز کو تنقیب کا بھی نشانہ بناتے ہیں کہ اوہو اگر کوئی فیملی گیادرنگ ہے اور اس میں اگر والد نے بچے کو اٹھایا ہے تو اس کو بھی نشانہ بنا کے کہتے ہیں کہ نئی جی یہ کام تو ماں کا ہے آپ نے اس طرح کے رویہ دیکھے اپنے جی بالکل ہے اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہیں انفرنچنیٹلی میں کہوں گی کہ والد نے اپنی بچے بچے کو اٹھایا ہے اور ڈسکاریج کرتے ہیں لیکن اب خیر وقت ان خواہ میں جس طرح ہماری آپ نے ہماری جو پشاور ہے ہماری جو سبابز ہیں تو اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں ایدوکیشن وید اوئرنس تو اب چیز کافی حد تک کام ہو گئی ہے میری اپنی ہماری فور سیسترز ہیں میری تین بہنیں انکلوڈنگ میری ویر میرد اور ہم نے اپنے اندارز میں اس میں دیکھا ہے کہ اس سرہ کوئی بھی ڈسکاریج والی بات نہیں آتی کہ اس نے بچے کو اٹھایا ہے یا اپنی خاندانوں کو کیا کہنا چاہیں گی جہاں ابھی بھی تھوڑی روایتی سوچ ہے اور روایتی not in a good way یعنی جہاں پہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خاتون نے کسی بھی پروفیشن میں اس کا تعلق ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو میڈیا سے ہو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی اولین ترجیح یقیناً اس کے بچے اور اس کا گھر ہونا چاہیے لیکن شاید ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کام اپنا پروفیشن اپنا کریئر بلکل چھوڑ دے ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بردہ جب پروزل آتا ہے جو ہوتے ہیں ان کو پہلے سے یہ باتیں کر لینی چاہیے اگر ان کی بیٹی جو ہے امبیشیس ہے کیریئر اورینٹیڈ ہے اور زنگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے تو پہلے لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ وہ سای چیزوں کو پہلے لوگوں کو پہلے لکے اور دینے ٹکل کرنے اور 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 دینے اور 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 ملوک کو ہوتے ہیں ہماری تردیشن ہے کلچر ہے تو اس کو مطینی نیزہ رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح مطلعہ سیٹ اپ نے جائے اور اور یہ فیمیلی اس پرہ بھی کر رہے ہیں جو پہلے ہماری بہن ہی ہماری بہن ہیں اس چیز کا آر اور بیٹی پہلے ہی تو یہی ہے کہ ہماری میڈیا جو ہے اس کوئیٹ گوئی پاسٹیو ایمیج تو میڈیا کے تھروں اور ڈیفرنٹ جو ہماری اور میلز ہیں تو ان سے ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کرایا جائے بہت بہت شکریہ سارا ہمارے ساتھ موجود ہونے کا اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ جیسے رول مارڈلز کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کو سراحنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ایک روش ماشر کی چل رہی ہو چاہے اس میں اچھی روایات ہوں یا غلط روایات ہوں ان کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو روشن مثالوں کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ یہ دکھایا جائے کہ گھریلو ذمہ داریوں کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ بھی نبھایا جا سکتا ہے تو خواتین اور لڑکیاں بالکل بھی نہ گھبرائیں زندگی میں اتار چڑھا ہوتے ہیں ہوسکتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو بریک لینا پڑے لیکن آپ دوبارہ اس سرکل میں آ سکتے ہیں اور اپنا لوک آفٹر کر سکتے ہیں اپنے کریئر کو بھی بڑھا سکتے ہیں it's all a balancing act اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک we'll be right back and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان یقیناً جب ہم معاشرے کی تلخ حقیقتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو it's a double edge sword ہمیں ان حقیقتوں سے آنکھ شورانے کی کچھ عادت سی ہو گئی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان پہ بات کر کے ہم کہیں اپنے معاشرے کو بدنام تو نہیں کر رہے ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بھاری ذمہ داری بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے بارے میں بات کرنا تھوڑا محتاط انداز اختیار کرنا بھی ضروری ہے unfortunately پاکستان سے باہر جب بھی ہمارے معاشرے کا ذکر ہوتا ہے اور خصوصاً جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ we have a lot to be ashamed of ہمیں شرم آنی چاہیے ہمارے رویہوں پہ اور یہ ایک میرے خیال میں broad stroke بھی ہے ہمارے ہی معاشرے میں آپ کو بہت ساری زندہ مثالیں بھی ملیں گی بریک سے پہلے جہاں ہم بات کر رہے تھے ایڈیشنل کمیشنر سارا طواب سے یا پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ یا اور بہت ساری خواتین جو گھروں سے اپنے پروفیشن کے لیے اپنے کام سے نکلتی ہیں ان کے پاس یقینا نہ صرف اپنی فیملی کی بلکہ ساتھ ساتھ اپنے ان لاؤز کی سپورٹ بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک ایسی تلخقیقت جو ہماری ضرورت سے اور ہماری سوچ سے زیادہ prevalent ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے گھریلو تشدد اب یہ تشدد کئی نویت کا ہے جس میں بقاعدہ domestic violence بھی ہے جس میں ذہنی اور جسمانی طور پر نقصان پہنچایا جاتا ہے خواتین کو اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا I think زیادہ problem اس روئیے سے ہے جہاں اس کو accept کر لیا گیا ہے جہاں اگر کسی لڑکی کو کسی خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اردگرد کے لوگ کبھی کبھار اس کے اپنے رشتے اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا تو ہوتا ہی ہے کوئی بات نہیں وہاں پہ آکے میرے خیال میں people need to stand up اور ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ زیادتی بہرحال زیادتی ہے اسی حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد اس موضوع پہ گفتگو کریں گے خاتون کی پہچان ایک معاشرے میں اس کے رشتوں سے ہوتی ہے ہم بار بار یہ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے لیکن انہی رشتوں کا تقدس ہمارے گھروں میں ہمارے ارگرد پامال ہوتا ہے اور ہم نہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بلکہ اس کو ہم نے ایک طرح سے accept کر لیا ہے یہاں پہ ہماری رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ ذکر ہوا کہ کئی حکومت ہی اقدامات بھی کیے گئے مثال کے طور پہ قوانین بنائے گئے آپ کے لئے اس معاملے کو آسان بنایا گیا کہ اگر کوئی گھرے لو تشدد کا قصہ ہے کوئی کیس ہے اس کو کیسے رپورٹ کیا جانا چاہیے آپ کو اپنے حقوق کی آگے ہی دی گئے لیکن یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے جہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر کی چار دیواری سے نکل کر اپنے گھر میں ہونے والے اپنے آپ پہ تشدد کو رپورٹ کرتی ہے تو یہی معاشرہ یہی گھر والے یہی آس پڑوس کے لوگ اسی کو برا کہتے ہیں یعنی اس کے آواز اٹھانے کو اس کا جنم بنا دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ سمجھداری سے تھوڑی برداشت سے اس معاملے کو حل کرو لیکن اکثر ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جب یہ تشدد سنگیم سے سنگیم پر ہوتا جاتا ہے پہلے ایک دفعہ ہاتھ اٹھتا ہے پھر اس کے بعد جب تک لہو لہان نہ ہو جائے یا جب تک کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم اس کی کنڈیشن نہ ہو جائے معاملات رکھتے نہیں ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج ہمارا پانل بھی موجود ہوگا اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نادیہ حسین ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ بطور ایک پاکستانی خاتون کے وہ کیا سمجھتی ہیں کہ what is that point of intervention اسلام علیکم نادیہ thank you so much for being here with us on this very important subject مجھے بتائیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ اگر مرد کا یا کسی بھی رشتدار کا آپ پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے that is when you need to make a stop you need to you know the point of negotiation سے بات آگے نکل گئی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت بھی بردار سے سمداری سے صرف گفتگو سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے باریکم سلام صدرات I think you know بہت سی ایسی انسنسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ frustrations بھی ہوتی ہیں and you know ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی جہیں for example ہاتھ اٹھ جائے or something but اس کے پہلے جہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے خاتون کو اپنی ایک اپنی بات کو بہت صحیح طریقے سے واضح طور پہ اس کو کلیر کرنا کہ you know for her to even raise her voice against اگر اس کی سمکی کبھی بھی کوئی بات ہوئی تو جی یہ معافی سے یہ معاف نہیں ہو سکے جی بات مطلب کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کبھی بھی ہاتھ اٹھایا تو جی میں تو پھر یہاں یہ میں برداشنے کروں صحیح یہ بہت ضروری ہے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے اور جس طریقے سے جو کیمپینج جو ہے انکار کرو اس کے اندر جو میسیج جو بہت دیپ روٹڈ جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں وہ بچپن سے جہاں وہ خواتین کو ہی جہاں وہ سکھایا کیا ہے کہ بس سنوں رکھاں میں ہاں کرتے رہو مطلب کہ کوئی اپنی بات جہاں وہ آگے واضح مت کرو اور تو ہو رہا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے آپ کو اپنا آپ کو اپنی بلکل سہی کہری نادیا thank you so much for giving out this very important message اور روئیوں کی کیا بات کی جائے اگر ہم ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ یہ کرتے ہوئے بریک لیں کہ اکثر اگر خاتون کے ساتھ پورتشدد واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے لئے سب سے بڑا ریالیٹی چیک ہونا چاہیے کہ ہم اکثر یہ کہتے کہ ایسی تو نہیں مارا ہوگا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے ریاکشن آیا ہے یعنی ہم law میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ innocent until proven guilty یعنی آپ اس وقت تک معصوم ہے جب تک آپ سوالانا پڑتا اس کو ثابت کرنا پڑتا اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہی we'll be right back جی جناب 16 days of activism against domestic violence یہ 25 november سے لے کے آج اس کی culmination date یعنی 10 December اور ہم نے دیکھا کہ یہ نا صرف ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی important مسئلہ ہے جس پہ ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں لیکن یہ صرف ایک ایسی چیز نہیں جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے یعنی اکثر ہم کچھ اچھا ہونے کی بات کرتے نا کہ کہا گیا کہ اپنا ٹاکسز دیجئے تو نہیں وہ آئیم ایف کہہ رہا ہے اس لئے ہمیں کرنے کو کہا جا رہا ہے this is something which is inherent in our society and unfortunately ہم ایک دفعہ بھی پلک نہیں جھپکتے ہم اکثر shame and guilt میں چلے جاتے ہیں ہم اس خاتون کو ہی برا کہتے ہیں جس کے اوپر تشدد ہوتا ہے ہم اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ شاید اس نے کچھ کیا ہوگا ورنہ ایسی تو نہیں کوئی مارتا یہ وہ تمام روایتیں ہیں جن کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے and we are very very inspired کہ ہم نے دیکھا کہ خاص اور وہ خواتین جو ہمارے ماشرے میں چیمپینز کا درجہ رکھتی ہیں جن کی ایک فالوئنگ ہے جن کو آپ نے کئی ایسے کردار نبھاتے وے بھی اپنے پردے پر اپنے سکرین پر دیکھا جس میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ویکنس of the character the various dimensions of the character کہاں پر خوف ہوتا ہے کہاں اس کے ایسے اکردار موجود ہوتے ہیں جو اس پر آواز اٹھانے سے منع کرتے ہیں یا آواز اگر وہ اٹھا بھی لے تو اس کی consequences کیا ہوتے ہیں وہ ہی تمام چیمپین اب اکھٹے ہو کر آپ کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ انکار کیجئے اور اپنی آواز کو بلند کیجئے اور پرسن بہائند اس انتائر 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 اس پانل جنہوں نے اپنا اپنا حصہ دالا اور بہتی مانی خیز کیمپین بنایا ہمارے ساتھ موجود ہیں the founder the person who's taken the initiative Angeline Malley اسلام علیکم Angeline thank you very much for being here آپ ہی کے ساتھ بہتی ہیں Rabia Latif who's a part of a very open a very vocal a very liberal group اور liberals ہم اکسر گھبرا جاتے ہیں اس لیکن جہاں پہ آپ کے پاس بات کرنے کی اپنی تکلیف کو بیان کرنے کی گنجائش موجود اور آپ کو لگے کہ آپ کو پہلے ہی جج نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ کی بات سنی جائے گی so she's a founder and marshallah community of 24,000 people strong mostly women we'll take her analysis on that as well and last but definitely not the least a living legend when it comes to acting an institution in herself and somebody who has a sensitive heart and mind جو کے ماشرے کی نقدار کو دیکھ بھی رہی ہیں سمجھ بھی رہی ہیں اور ان کے experiences سے بھی ہمیں بہت کچھ سیخنے کو ملے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں Samina Ahmad Assalamualaikum Samina Afah Thank you very much for being here کیوں اگر بات کا آغاز Angeline میں آپ سے کروں انکار کرو خواتین کو اکثر ہمارے آپ کرتیسزم ہی آتا نا آپ ان کو خود سر بنا رہی ہیں کیوں منا کریں ہمارے تو ذابطے ہیں روایات ہیں جنڈر رولز ڈیفائنڈ ہیں کس چیز انکار کرو کی بات کرو یہ میں چیز کے چیز 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 تو یہ ملدوں کے خلاف کوئی کامپین نہیں ہے ملدوں کے خلاف نہیں ہے یہ ہاں میری ویڈیو میں اورتے زیادہ ہے کیونکہ I think women because where they are like they are more vulnerable so hence I got this platform and I got women together but then this is not only about women and I am not saying I am not saying that you don't want to say to them or ignore them کافی لوگ میں پاہ آ رہے ہیں کس چیز سے انکار کریں شادی سے انکار کریں تو you know that is not the message so for clarity کس چیز سے انکار کرنے کی آپ بات کریں this is about standing tall on your own boundaries yes like standing having the courage to say no or anything you feel uncomfortable with or anything you're not willing to do saying no to that stand up for yourself that's about it it is not کہ آپ بے بجاہ انکار کر رہے ہیں آپ میں یہ message نہیں ہے and even even like if you're in a marriage let's suppose you need to stand up and you know اچھا اس میں کئی ظاوئی آ جاتے ہیں for clarity اگر کہا جائے کہ اگر خاتون کی ملکیت ہے مثال کے طور پر کوئی asset کوئی گھر ہے کوئی دکان ہے جو اس کے نام پر ہے گھر میں اکثر مرد و حضرات یہ فیصلہ لے لیتے ہیں کہ اس کو بیچنا ہے she doesn't want to لیکن وہ لے نہیں پاتی اس کے اوپر stand so i think انکار کرو is also applicable exactly وہ جو چیزیں جہاں پہ آپ کی خودی اور آپ کی شخصیت متاثر ہو رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صرف social pressure کے ذریعے کی وجہ سے ہاں کہہ رہی ہیں that is where you need to stand your ground لیکن سمینہ آپا بہت سارے کردار آپ نے بھی نبائے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو مشکل آرہی ہے خواتین کو جو دکت ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے روایت ہمارے ہمارے لہچے ہماری سوچ what comes آڑے کے آتی ہے چیز میرا خیال ہے روایت ہے جو کہ ایک طرح سے چلا جا رہا ہے ایک society کے power base ہے patriarchal society ہے جہاں پر مردوں کو زیادہ power base ان کا زیادہ ہے اور عورتوں کو وہ subjugate کر کے رکھتے ہیں تو زیادہ تر تو یہی وجہ ہے مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی وجہ ہے جب تک ہم اپنا mindset چینڈ نہیں کرتے ہم اپنا اپنی سوچ نہیں بدل سکتے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے مرد اور عورت ساتھی ہیں نا تو ایک segment of the population جو ہے وہ empowered نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کو control کیے چلے جا رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے تو ہمیں برابری کہیں تو سوچنی ہے نا کہ ایک برابری آنی چاہیے ایک society کو آگے بڑھنے کے لئے ہم اسی پرانے وقتوں میں اسی کے اندر تو ہم نہیں رہ سکتے دنیا بہت بدل گئی ہے ایکیسویں صدی میں ہم ہیں تو اس کی تقاضے اور ہیں اب بہت مشکل ہے کہ ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں اور آگے ہم progress کر سکیں اچھا مزید تنزلی کی طرف گئے ہیں یعنی یہ روایتیں شاید traditionally ہمارے معاشرے میں نہیں تھی لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ inject ہوا اور اب ایک وبا کی طرح یہ پھیلاوا ہے تو ربیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے بڑھاوے میں وجہ کیا ہے آپ نے اکثر خواتین سے یہ سنا ہوگا جو ہماری پریویس جینریشنز ہیں ہماری دادی نانی کہ ہمارے پاس تجھی تمام چیزوں کی فیصلے لینے کی آزادی بھی تھی بہت کم آپ کو ایسے قصے ملتے ہوں گے جہاں پہ آپ کہیں کہ دو جینریشنز پہلے گھر میں تشدد سے واقعات ہوتے تھے اب اس میں بڑھاوا آپ کی نظر میں کیوں آیا ہے کیونکہ ہمارے وہ جو پاور نہیں مل رہا ہمیں ہمیں پس اس جینریشن میں ہم نے جس طرح کے لوگ ہیں ہم بس بولتے ہیں کہ ہاں سوسائٹی نے بولا تو ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم نے ہم سیکھا گیا ہے ہمارے کوئی اپنینز نہیں ہوتے ہمارے کوئی تھوٹس نہیں ہوتے اور جب گروپ میں نے بنایا تھا وہ اس لحاظ سے کھنایا تھا کہ لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہیں وہاں دینا ہے ان کو منع کرنا ہے تو انکار کرو میں نے بھی میرے دل کے کاریب تھا کونکہ میرے بھی ایسے کوئی انسانس تھے کہ میں منع نہیں کر باتی کہ نو ایک اوپنے ہیں کہ نو ہے Thakas is a correct answer , yes it is something they are bound to do We are woman and we are supposed to say yes to everything we are told to do چاہ بنانا ہے کھانا ہے بنانا ہے everything we just should do しا ہاں میں کر لنگی میں کر سکتی ہوں But when you don't want to do something what do you say You still say yes because men think that jaan an cetera اگر اگر بال دیا میں تو باڈال سکتا ہوا میں تو ہاں بلوا سکتا ہوا and you know it became a problem because women started talking اگر ہر چیز میں انکار بھی کرو آدمی کو کہتے ہیں بڑا اثورتیو ہے اور یہی اگر qualities ایک آدمی display کرے تم کہتے ہیں واہ دیکھو کیا روقدار شاندار شکسیت ہے Анجلین ہن خاتون کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی چلاتی ہے بتمیز ہے خودصر وگئی ہے کیسے نکلے اس ٹائٹل سے انگل سے یہ سٹارٹ کیا مجھے معاییتر میں بھی ایک ایسے کو دوسری میں ہزا ہے میں جانتا ہے تو میں دین سوائے شہر شہر بھی ہوتا ہے وہ عادت کرچ پیٹ فرمٹ سوائے جانتے ہیں کاراچوں میں ہوتا ہے جو سوائے کرتے ہیں اور ہوتا رکھا ہے مجھوہوڈے olun جو حقا ہے یہ لیکن نہیں جب ہوتا ہے وہ دوسری ہوتا ہے میں یہ ٹھوکر ہوتا ہے جبکہ ایسا ہی نہیں ہمارے دین میں بھی بھی ایکوال رائٹس مجھے یہ سمجھنے آتا ہے انجلین کہ ہکسر جب ہم دین کا حوالہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے مشل راہ رحمت العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ہیں اگر آپ صرف ان کی حیات مبارکہ کی طرف ایک نظر دالتے ہیں ہمدرد شفیق کمپیشنیٹ دوسروں کی بات سننے والا ہمارے ہم مرد کا انفورچنیٹلی جو ڈیزائرڈ امیج ہے وہ اتنا جابرانہ اور اتنا انٹائٹل کیوں ہے سمینہ آپا یعنی ہم اس کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دروتدار شخصیت ہے کہ بس آ کے کچھ کہے اور آگے کوئی چونگی نہ کرے اور اس کی تمام باتیں مانی چاہے ہاں ایسے ہیں ہاں میں پھر سے ہی وہی بات کہوں گی کہ ایک سسٹم ڈیویلپ ہو گیا ہے صحیح کہ اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت تو ایکنومکس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ باہر کما کے لارہا ہے مگر کما کے لانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ہر بات منوائے چلا جائے اور اس کی باتشاہت ہو صرف ایکنومک بات نہیں ہوتی جو گھر کے اندر عورت کام کر رہی ہے اگر وہ باہر نہیں بھی کام کرتی تو گھر میں بھی تو وہ سارا دن لگی بھی ہے کھانا بھی پکا رہی ہے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے اس کا کام جو ہے وہ ان نوٹس چاہ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی پسند نا پسند کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کیا وہ کرنا چاہتی ہے کیا نہیں کرنا چاہتی ہے تو یہ خیال ہے کہ جب تک کہ ہمارا ایک تھوڑا سا مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا ہے اور صرف ہمارا اپنا ذاتی مائنڈ سیٹ کی بات نہیں ہے یہ ایک اوبرال سوسائٹی کی بات ہے اس کے اندر لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے شروع سے سکولوں کے اندر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ سکول کے نساب میں عورت کی برابری شامل کریں کالج میں آپ پڑھائیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر ان کو تحفظ ہو ان کا اگر انہوں نے کسی بات سے اگر نہ کہا ہے تو اس کا مطلب نہ ہی ہے اور اس کو برا نہیں سمجھنا یعنی اس میں کوئی قباحت ہونی نہیں چاہیے کہ اگر خاتون کی مرضی نہیں ہے اور وہ اپنے اس حق کو استعمال کرتی ہے میرے خیال میں سب سے پہلا تو اس میں جو ڈیمیج ہوتا ہے نا وہ آگے کسی کا میل ایگو ہوتا ہے آپ نے نہ کیا نہیں تو اگر کو ایسا لگتا ہے ہاں ہے یہ کیا ہوا اس میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات کر رہے ہیں ایک بہت اہم سبجک کے حوالے سے لیکن کبھی کبھار جب اس کا ذکر ہوتا ہے یعنی ہم گھریلو تشدد کے اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ خاص طبقے ہیں جہاں پہ شاید ایڈوکیشن کی کمی ہے یا وہاں پہ جو مالی وسائل ہیں وہ کم ہیں تو شاید وہاں پہ اس قسم کی لڑائی ہوتی ہوگی بڑی جاہل آنا بات ہے کہ جی عورت پہ گھر کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہے کسی ایک خاص کلاس کی بات نہیں ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کی ہر کلاس میں پریولنٹ ہے شاید اس کی تھوڑی سی سطح مختلف ہو سکتی ہے یعنی گھریلو جو جسمانی تشدد ہے وہ آپ شاید ایسی کلاس میں زیادہ دیکھیں گے جہاں تعلیم کی واقعی کمی ہے لیکن جو ذہنی تشدد کی بات کی جاری ہے جو ایموشنل ڈیمیج کی بات کی جاری ہے سمینہ آپا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذہنی تشدد ہے ایموشنل ہی کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا تو کوئی نشان نہیں ہے کوئی ہاتھ نہیں ٹھوٹا کوئی نیل نہیں پڑا وہ کیسے ریزولو یا ریپورٹ کیا جائے خاتون کی آواز وہاں پہ وہ کیسے اپنے انکار کرنے کی حق کو استعمال کرے مشکل سا کام ہوتا ہے یہ اور کہ پروف کرنا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی لیجسلیشن تو نہیں ہو سکتی پھر تو یہی ہے کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں کسی سے مدد لیتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح سے حل کروں کیا اس میں میرے پاس کیا وسائل ہیں کیا ہو سکتا ہے افکورس ایونچولی آپ الیڈگی افتیار کر لیتے ہیں اگر بہت زیادہ تشدد اس طرح کا ہوتا رہے اور آپ کو یوں لگے کہ جیسے آپ کی اپنی صحت جو ہے منٹل صحت فیزیکل صحت بہت ڈیمیج ہو رہی ہے اچھا ابھی ہم تھوڑے پہلے حکومتی اقدامات کی بات کر رہے تھے ربیا اس ایونگ پرسن آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے قوانین بنائے گئے ہیں now you are told کہ a woman can go report an incident لیکن نہیں کرتی number one وہ report نہیں کرتی اور اگر کرتی بھی ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ خاندان کی عزت ملیہ میٹ کر دی گھر میں بیٹھ کے بھی تو بات ہو سکتی تھی یعنی اس کو مزید مجرم بنا دیا جاتا ہے آپ کی خیال میں how can we improve this situation we can improve the situation by letting people taking the fear away from a woman right because we're so caught up in like what would people say that we forget about ourselves کہ ہم بس سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بار میں کیا سوچیں گے ہمارے بار میں کیا سوچیں گے ہماری بار میں کیا سوچیں گے ہماری شاadی ہوگی ہماری کیا ہوگا ہماری ہمارے گھر تورد ہے ہمارا جو نرچرین اسپیکٹ ہاتا ہے وہ ہمیں بہت ہمیں ہم کیا کریں ہمیں کسی اور کو دکھ تو نہیں بچانا ہم ہم ہمار چیز لے لیتے ہیں ہم دکھی ہو جائیں ہماری یہ میننسٹ ہوتا ہے تو we have to give women the power we have to be like okay you have to do this and for us to do that we have to stand together تو بہت ہے کہ نہیں ہے انجلین فکر ہے کہ وہ اجنے پر کو سکر ہے اگر فکر ہے کہ وہ اب من ترتیزی کینے کی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پر کیا ہے سکر ہے کہ اس کی طرف کو از آید کی گا ہے اندار در غرام کی ضرور ہے لوگ ذکر ہے کہ اس کی ضرور ہے اس کے طرفی�u جب لکھتا ہے کہ اگر میں ہوتا ہے کہ جب لکھتا ہے اور وہ کوئی سکر ملک نہیں ہے اگر میں یہ بیلوں کو فکر ہے اس کے لئے ایک بلیاری کو متعدی ہے اگر اگر بہو ہے وہ کتنی دفعہ اپنے میکے جائے گی وہ کیا پہنتی ہے کیا کھاتی ہے کیا کام کرتی ہے اس میں ایوری بڑی ہز اس سے لیکن اگر خدا نہ خاص ہو اسی گھر میں ہم یہ سمجھیں کہ معاملہ تشدد میں پہنچ گیا ہے میہ بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں میہ بیوی کو مار رہا ہے تب سارے پیچھے ہو جاتے کہتے ہیں یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے یہ خود سالف کریں ایسا ہم نے بہت درامے کیے اس طرح کے but I don't know I personally feel میں نے ایک پلے بھی کیا تھا پاکیزا جو میں نے صف کیا تھا کیونکہ the sister-in-law does not support the brother and I did that for the reasons that people should know that like honestly like where I come from if my brother raises his hand at my bhabi I will beat my brother up and I think we all should realize that we have to support یعنی آپ کی کوئی انترنچ پزیشن نہیں ہوتی آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لڑکے کے رشتدار ہیں تو آپ لڑکے کی ہی سائی لیں آپ ہر کی سائی لیں جو بات صحیح ہے اس کو لے کے چلیں لیکن مرد حضر آپ جو میں چاہا سکتا ہے کہ ایک بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ونڈی آر what kind of men are we raising in our society سمینہ آپا لڑکا اگر چھوٹا بچہ ہے وہ روتا ہے تو ہم اس کو کہتا ہے کہ لڑکیوں کی طرح مت رو تو انفورچنٹلی اس کے پاس اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے غصہ چھوٹا بچہ ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو رونے سے منع کر دیا تو اب اس کو جو چیز نہیں پسند وہ چیزیں توڑ کے اپنا اظہار کرتا ہے تو ہم لڑکوں کے ساتھ میں تو زیادتی ہی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں ہم ہم شروع سے اپنے گھر سے ہی یہ بات شروع کرتے ہیں کہ لڑکوں کو اور ترہاں سے تربیت دیتے ہیں اور لڑکیوں کی اور ترہاں کی تربیت ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں کتنا ان کو کنکرول کیا جاتا ہے باہر نہ نکلو یہ نہ پہنو اس طرح سے نہ بیٹھو اس طرح سے بات نہیں کرنے بھائی کا خیال کرو بھائی کا خیال کرو اور بچی بھائی کو اتنا نہیں کہا جاتا کہ بہن کا خیال کرو بہن کو سیکریفائز کرنا ہے اپنے بھائی کے لئے تو یہ تو آپ کا بہت چھوٹی سی عمر سے ہی شروع ہوتا ہے بہت سی جگہوں میں ابھی بھی آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ جاتے ہیں تو مرد پہلے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پھر بعد میں عورتوں کو کھلا کیوں؟ آپ ایک سنگر سے چیز دے گئے یہ کوئی چھوٹی سی باتیں ہیں امین ٹینیج کی بات کریں مرگی کی تانگ جوتی ہو ٹینیج کی بات کریں اگر لڑکا اور لڑکی ہیں گھر میں دونوں بچوں کی ایک ہی آگے پیچھے کی عمر ہے لڑکا اگر لیٹ نائٹ پکڑا گیا ہے موبائل فون پر بات کرتے ہوئے لڑکا ہے کوئی بات نہیں بلکہ ہم چھوٹی سی عمر میں ہی اگر آپ ریسٹران میں دیکھیں اگر دو یا تین سال کا لڑکا ہے بچہ ہے اور وہ کسی خاتون کی طرف یا لڑکی سے کہتے ہیں واہ سٹڈ بلکل باپ پہ گیا ہے لیکن ابھی یاد ہے ہینڈ ہمارے روئیے لڑکیوں کی طرف بچیوں کی طرف بہت ہی مختلف ہوتے ہیں ان کو بہت پروٹیکٹیو دبا کے رکھا جاتے ہیں ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں آمنا فرم لہور ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم آمنا ہلو اسلام علیکم جی آمنا کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سبجک کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ بچوں اور بچوں سے جو ہمارے روئیے ہیں ہم بڑے میں مختلف ہیں ہلو آواز آرہی ہے جی آپ کی آواز آرہی ہے کہیے صدران ماشاللہ ٹاپک بہت اچھا ہے گیسٹ آپ کے بہت اچھے ہیں بیت اوپس ہلو بہت سارے مسئلیں ہلو جی جی آواز آرہی ہے جی بلکل اوپس ہمیں مشکل ہو رہی تھی آپ کی آواز سننے میں your network has to be better please choose a network wisely اور اچھا network ضرور یہ کوشش کرے گا کہ آپ کی آواز اور آپ کی بات ہم تک پہنچیں so make a point of that جی ہم جو گفتگو کہہ رہے تھے ہمارے روئیوں کی تفریق کے بارے میں انجلین تو آپ جب یہ we don't call it out at that stage جب بچے اور بچی کا فرق ہوتا ہے تب نہیں کہتے ہم بڑے ہو کے پھر ہمیں یہ مسئلے وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں ساتھی اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا ہاں جب یہ مسئلے پہ بات کر رہے ہیں جب یہ مسئلے پہ بات کر رہے ہیں یہ بات کہ اب بھی جو ہم presently لوگ کو کر سکتے ہم awareness کر سکتے ہم platform کر سکتے ہم جہاں لوگوں کی مدد کر سکتے ہوا تین کی جو میجر برابلم ہے یہ جو ہم مسئلے کی بات کر رہے ہیں ہمارا کہ یہ صحیح ہوگا اس میں بہت ٹائم لگے گا 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 اور وہ ہمارے بچے ہیں جو ایک ٹائم لگے جو ایک فیموس لائن ہے جو بہت ٹائم لگے وہ بہت ٹائم لگے جو بہت ٹائم لگے انجلین پہلے ہمارے ماشرے میں بھی یہ قدریں موجود تھیں کہ اگر ایک تو سب سے پہلی بات آج ہمارے گلی محلوں میں کون رہے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا تھا پہلے آپ کو ساتھ والے گھر کا بھی پتا تھا تو اگر خدا نخاصہ ایسا کسی گھر میں واقع ہوتا تھا تو لوگوں کو یہ ڈھر ہوتا تھا کہ اگر میرے محلے میں پتا چل گیا لوگوں کو پتا چلا تو لوگ مجھے برا کہیں گے اب یہ خوف ختم ہو گیا you can get away with murder why is that? as a community we have weakened up maybe no i think it's i think it's a lot to do with money money i think can buy anything when it comes to a guy cause ہمارے پر یہ ہوتا ہے men are breadwinners it's economic also cause ہمارے equal pay یہ تو نہیں ہوتا اگر میرے job ہے اور مرد کا job ہے the mard will be higher always the mard i have to listen to the man how dare i say anything against the man you know it's like an authoritative society where men can get away with anything with the power of money because we still don't have equal pay we don't have equal rights we don't have equality and that's what women now are trying to fight for ہم بھی کام کرتے ہیں ہم بھی پرائی اتنی اچھی ہے ہم بھی نا کر سکتے ہیں ہم بھی منا کر سکتے ہیں ہم بھی منا کر سکتے ہیں they can't leave their families because they have nowhere to go they have no jobs so if you give your girl your daughter the same education which you give your brother then she has that choice she got dependent on it what would you say to the seemingly powerful woman Samina Pah آپ کے بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہوں گی شاید جہاں دیکھنے میں ایک خاتون بہت مضبوط ہے اس کے پاس شاید فائنانشل بیگراؤن بھی ہے کام بھی کر رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ باہر تو بہت عزت ہے گھر کی چار دیواری کے اندر اس کی عزت نہیں ہے تو آپ کا مشورہ ایسی خواتین کو کیا ہوتا اگر آپ کی کوئی دوست کنفائیڈ کرے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے یا میرے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا جاتا ہے تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا میں پہلے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو خود سے یہ ریزولف کرنا ہوگا خود کرنا ہوتا ہے سارا کچھ مطلب میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی نہیں ہوں جو باہر بہت سٹرونگ لگیں اور ان کے گھر میں بہت مسائل ہوں وہ ریزولف کر لیتی ہیں صحیح کر لیتی ہیں اگر آپ میں سٹرنٹھ ہے تو آپ گھر بھی اپنا اس وہاں بھی ریزولف کر لیتے ہیں اگر آپ اکنومکلی پاورفل ہیں اور آپ کما رہے ہیں اور آپ کو اپنے ورد کا پتہ ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ گھر کے اندر بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں پھر آپ کیوں ذہنی یا جسمانی تشدد برداشت کریں گے آپ کے پاس یہ چوئیس ہے کہ آپ اٹھ کے باہر جا سکتے ہیں اور آپ اپنا اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ایک عزت کے ساتھ لیکن ابھی جیسے ربیہ بات کر رہی ہیں کہ ایک خوف یا ایک چیز جو لوگوں کو پیچھے رکھتی ہے خواتین کو انجلین خاص طور پر وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب آپ انکال کرتے ہیں ایک چیزوں میں رہنسلیشن نہیں ہو پاتی گھر اٹھتا ہے آپ پرسپشن چینج نہیں کرتے آپ کھڑے ہوتا ہے میں سکتے ہیں تک سکتے ہیں سکتے ہیں اور اس طرم متفال مجھے دیکھیں جب شادی بچانے کی پاتھ آتی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ خاتون فانانشلی انڈیپینڈنٹ ہے وہ شادی بچانے پر پھر بھی کس لیے زور دے رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی معاشر میں ایک سٹینڈنگ ہے اور دوسرا ریزن ہمیشہ بچے ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے وہ یونٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ باپ بھی ساتھ ہو ماں بھی ساتھ ہو لیکن آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ ایک ایسا گھر جہاں پہ آپ کی رزت نہیں ہے آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے آپ خود سیف نہیں ہے آپ کو کبھی بھی تشدد ہو ستا ہے is that the kind of environment جہاں پہ اپنے بچوں کو ریز کرنے چاہے ہیں انہوں کو بھی لگے گا کہ یہ سنپل ہے یعنے بچی ہوگی تو وہ سمجھے گی کہ یہ نورمل ہے کہ پتائی ہوتی ہے لڑکا ہوگا تو سمجھے گا it's okay to hit اگر ایک یونگ لڑکا یہی دیکھے گا کہ باپ ماں کو ایسے تیٹ کرے یہ نورمل ہے اس کو چیزے گی صلی تجھے ہی بتوڑے گی ہ study حد boyfriend میں جل ہماری تحزید میں ہے کہ ہماری تحزید میں ہے کہ ہم نہیں ہوتی ہے اس کو ہم عملی تحزید کو پیدای سکرے کلاکی بھی انجابیت ہے ہماری ساتھ موجود ہونے کا thank you very much for that very clear call i like the fact it's probably a you phone caller لیکن بہت بہت شکری آپ کے call کرنے کا Samina Appa یہاں پہ کیونکہ انہوں نے drاموں کا بھی اور اس کا بھی ذکر کیا آپ لوگوں نے جب اپنا کریر شروع کیا اس وقت سنسرشپ was very strong اور کہا جاتا تھا کہ پی تی وی کے دراموں میں آپ تشدود مار پٹائی ہاتھ اٹھانا دکھا نہیں سکتے تھے آج جب ہم نے اس بات کو اتنا کھول کر دکھانا بیان کرنا ہمارے ڈراموں میں شروع کر دیا آپ کے خیال میں یہ آگہی کو بڑھا رہا ہے یا ان غلط روئیوں کو بڑھاوا دے رہا ہے تو دونوں طرف سے ہے جی کہیں اگر آپ ایک سبجک کو سینسٹیبلی ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ یوں نہ لگے جیسے کہ آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں تو بات تو ٹھیک ہے مگر آپ خام خام میں آپ دکھائیں کہ عورت کو پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے وہ رو رہی ہے اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بالکل آپ دکھا کیا رہے ہیں اور ان میں ہماری ڈراموں میں ہو رہا ہے رہ کر رسائل کر لو یا پھر کوئی ان میں لڑکا آتا ہے وہ لڑکی کو بچا آتا ہے ویٹم سنن ڈسٹریسی رہا جائے لوگ وہاں جا مانا ہی ڈراموں میں آپ کو کسٹے ہیں اور اس سے Coalition میں میں کئی کسٹے اور ڈرامیں اور scene دیکھیں جس میں میں بیٹے کا س放心 میں میں کیا کروں اس کے بعد میں کہاں جاؤں step 2 نے اس کو کم کرنا اور کہا جیسے اگر ایک یکی سر ہے ایک بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے جب ہم یہ درامے دیکھ رہے ہیں کسی کیا جانتا ہے آپ کو اپنے درام میں دیکھ رہا ہوں کسی کیا ہی کوانی دیکھ رہی ہے جس کے سوچے رہے ہیں جس کے لئے آپ کے ساتھ رہی ہے اور بڑا ذلو محبvs کچھ اکثر خواتین کہیں گے ہو کچھ جو کیوں نہیں جاتی اپنے مدد کیوں نہیں کرتی لیکن یہی سچویشن اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہو تو آپ کے سامنے بھی وہی سارے سوال آجاتے ہیں اپنے آپ پر آپ کو خود ہی بیڑیاں لگا لیتے ہیں سبینہ آپ پر ربیا you've seen like اگر آپ کسی بھی خاتون سے پوچھیں کہ یہ سچویشن ہے ظلم ہو رہا ہے اگر آپ کی بیٹی اسی سچویشن میں آپ اس کو کیا مشورہ دیں گی in a heartbeat people will say leave it and come out لیکن خود کرنے میں کیوں دلتا ہے خود کرنے میں کیونکہ ہمارا جو ہوتا ہے کہ ہمارا دل اپنے پر نہیں ہوتا that's the biggest love self-love right and self-care we don't practice that enough ہمیں سکھایا نہیں جاتا at school میں empathy نہیں سکھایا جاتی تو ہم بڑھے ہو کے ہمیں نہیں پتا کہ self-love self-care کیا ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے تو ہم اس سچویشن سے نکل کیسے سبھیں آج میں نے پروگرام کی شروعات بھی یہ کہہ کی کی تھی کہ اگر آپ ایک فہرس بنا رہی ہو of things that you love جن چیزوں سے آپ کو محبت ہے تو کتنی چیزیں لکھیں گی جس کے بعد آپ کی اپنی باری آئے گی how much do you love yourself is going to be the breaking and the making point in your life بہت بہت شکریہ سمینہ آفا ربیا اور انجلین for being here these are difficult conversations but we need to stop at it there's so much more to say there's so much more to say ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اگلے ویگ دوبارہ لے کے آئیں گے it is really important to have this bethak with like-minded women with women who are about to take these courageous steps اسی کے ساتھ مجھے یعنی صدرہ کو اجازت دیجئے اپنا خیال بکھیں آپ سے کل ملاقات ہوگی خدا حافظ